بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فواہد کسی انسان کو کسی گھر کو کسی موشڑے کو کسی ملک کو نہیں دے سکتا جب تک کہ اس ذکر کرنے والے ذاکر کو ذکر کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہو ذکر اور فکر کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے اسی طرح یہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے خود کہ قرآن تو پڑھو محض دوتے کی طرح نہ پڑھو اس پر غور اور فکر کرو جس طرح قرآن غور اور فکر کے بغیر بے معنی اور بے مقصد ہو جاتا ہے ہمیں وہ فواہد نہیں قرآن سے مل سکتے جو کہ حقیقتاً قرآن جن مقاصد کے حضور کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچا اگر کہ قرآن اگر مسلمان قرآن کے پیغام پر قرآن کی تعلیمات پر جب تک غور اور فکر نہیں کرے گا وہ اپنی ذات میں بھی کوئی نکھار پیدا نہیں کر سکتا اور جب تک کوئی اپنی ذات میں نکھار نہ پیدا کر سکے تو کوئی معاشرہ نہیں نکھر سکتا کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا قرآن کا مقصد غور اور فکر ہے قرآن کی ہر لفظ پر غور اور فکر قرآن کی ہر آیت پر غور اور فکر قرآن کی ہر صورت پر غور اور فکر قرآن کی ہر حکم پر غور اور فکر کہ غور اور فکر کرو کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے قرآن ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے قرآن ایک کیسا اسلامی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے قرآن ایک کیسی اسلامی سلطنت تشکیل دینا چاہتا ہے جب تک قرآن کے ان پہلوں پر ہم غور اور فکر نہیں کریں گے قرآن ہمیں وہ فوائد نہیں دے سکتا جس مقصد کے لیے حقیقتاً قرآن نبی پاک کے صدقے ہمیں ملا ہے اسی طرح ذکر کی محافلیں جو جگہ جگہ پر منعقد کی جاتی ہیں بہت خوبصورت محفلیں ہیں ناتخانی سے برپور تلاوت کلام مجید سے برپور لیکن اس ذکر کی محافل میں ذکر کے ساتھ ساتھ جب تک فکر نہ ہو اس وقت تک وہ ذکر بھی ہمیں وہ فوائد نہیں دے سکتا جو کہ حقیقتاً ایک ذاکر کے کردار میں سے نظر آنا چاہیے ایک ذاکر اور قرآن پر غور اور فکر کرنے والا شخص اس کا کردار عظیم و شان ہوتا ہے اس کا چال ڈھال اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا چلنا پھرنا اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق ایک عظیم و شان شخصیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے ذکر کے ساتھ فکر ہوگا اور قرآن پر غور اور فکر ہوگا تو ایک شخص کا کردار بنے گا جب کردار بنے گا تو وہ شخص ایک حقیقی مسلمان بنے گا جب وہ ایک حقیقی مسلمان بنے گا تو وہ دنیا کو اپیل کرے گا وہ معاشرے کو اپیل کرے گا کہ یہ خوبصورت انسان کون ہے عظیم اور کردار کی بلندی والا انسان کون ہے اس لیے میرے دوستو یہ وہ مفیفل ہے جو اس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے کیا ہو ہم سب مسلمان مل کر ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کریں اپنے کردار کی بلندی کا فکر اس معاشرے کی بلندی کا فکر اس معاشرے کی اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کا فکر جو قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہے اور قرآن کے ہر پہلو پر غور و فکر کریں جب ہم غور و فکر کریں گے قرآن پر تو وہی پڑا ہوا قرآن ہمیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ ابھارے گا اور جب ہم قرآن پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کا یہ معاشرہ ایک حسین اور خوبصورت معاشرہ بنے گا جب معاشرہ خوبصورت بنے گا تو ملک خوبصورت بنے گا جب ملک خوبصورت بنے گا تو وہ ملک دنیا کے سامنے ایک مثالی نمونہ بنے گا جب وہ ملک دنیا کے سامنے ایک مثالی نمونہ بنے گا تو دنیا اس کی طرف متوجہ ہوگی جب دنیا اس کی طرف متوجہ ہوگی تو وہ ملک خود بخود سپر پاور بنے گا یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مدینہ منورہ کی ریاست میں رکھی مدینہ منورہ کی ریاست کی ابتداء ذکر اور فکر اور قرآن پر غور اور فکر سے کی گئی تھی اور اس کی بنیاد پر آپ کے سامنے مدینہ منورہ میں ایک ایسی ریاست قائم کی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہی عرب کے بدو جب ذکر اور فکر اور قرآن پر غور و خوص کرنے کے بعد اس پر عمل انہوں نے کیا اور اپنے کردار کو عظیم کی طرح بلند کیا بلندی سے ہم کنار کیا اپنے کردار کو اور اپنی سوچوں کو تو وہی عرب کے بدو جن کے پاس کھانے کی دھنکی کوئی چیز نہ تھی جن کے پاس پہننے کے دھنکے کپڑے نہ تھے جن کے پاس دنوی چیزیں کوئی ماں موجود نہ تھی وہی عرب کے بدو اسی قرآن اور کردار کی بلندی کے سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی اختیار کرنے کے سبب آپ کے کول اور فیل پر عمل کرنے کے سبب دنیا پوری کے اندر ایک سپر پاور بن کر ابرے اور تیرہ چودہ سال کی مختصر مدد میں اس زمانے کے سپر پاور ایران تک کو انہوں نے فتح کر ڈالا دمشق تک کو فتح کر ڈالا ترکی تک اسلام پہنچ گیا سپین تک اسلام پہنچ گیا آپ کے برے صغیر کی حدود بلوچستان تک اسلام پہنچ گیا یورپ کی حدود میں اسلام داخل ہو گیا اس کی وجہ صرف ان حضرات کی کردار کی بلندی تھی اور وہ کردار کی بلندی ان کے اندر کس بات سے آئی ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ فکر کرنے سے اور قرآن پر غور و خوز کرنے سے تدبر کرنے سے علم کے میدان میں ترقی کرنے سے کہاں سے کہاں وہ اسلامی معاشرہ پہنچ گیا تو اسی مقاسد کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضر الرحمان تنظیم نے ذکر اور فکر اور غور و خوز کی یہ محفلیں سجانے کی حمد کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ایسی محافل میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر کے اپنے کردار کو بلندیوں کی طرف لے جائیں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں محاسبہ کرنے کے لئے